نارتھ میں اینڈ آف دا ورڈ ہے ناروے میں تین گھنٹے کی فلائٹ ہے آلٹا اور پھر کوئی سات گھنٹے کا سفر ہے بائی روٹ شے گھنٹے اس میں آٹھ آٹھ نونوں میل کی مسلسل ٹنلز آتی ہیں آٹھ میل پانچ میل نون میل آٹھ میل پانچ میل ٹنل 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 پہاڑوں سے گزرتے گزرتے اور آخری بستی آتی ہے تبلیغ کے کام کے بھی خوبصورتی دیکھو آلٹا پہنچے یہ وہ بارڈر ہے آلٹا جہاں جون جولائی سورہ ڈوبتا نہیں بس گھومتا رہتا اور دسمبر جنوری نکلتا نہیں بس ڈوبائی رہتا ہم جب وہاں پہنچے تو تبلیغ کا کام وہاں بھی چل رہتا اور سبحان اللہ انہوں نے ہمارا استقبال کیا اور وہ دن تھے بہت زیادہ مصروف تو پورے شہر میں ایک ٹیکسی نہیں ملی تو انہوں نے ہمیں اپنی گاڑیاں دی کہ اب ہماری گاڑیاں لے جائیں کل آ جائیں سب ادھر ہی جاتے ہیں تو جب میں وہاں پہنچا اس سے پہلے ایک بستی ہے ایک گھنٹہ پہلے ڈرائیو وہاں پہنچا تو وہاں بھی دس مسلمان ملے اور پہلا جو ملا اس نے تبلیغ میں دس دن لگائے ہوئے تھے اسی نے ہمارے ہوتل کا انتظام کیا اور پھر وہ ہمارا گائیڈ بن کی گیا تو جب ہم قریب پہنچے تو دھوندھ چھا گئی یہ جو ہمارے ہاں سردیوں میں آتی ہر شہر بن میں کہا یا اللہ اڈا تھاکتے آئے آتے ہیں گو آئے بلان گل چھڑی میربانی گھر دو منٹ انو اروپرہ گھر میں ویکھاں تو صحیح میں تھا آیا ہی ویکھنواستے خیاروں پتہ نہیں کوئی قبولیت کی گڑی تھی وہ ایک ریل آیا بڑا خوفناک قسم گزر گا اور پھر چمک تو جب میں وہاں سے نکلا ہوں اور سمندر کے کنارے پہنچا ہوں تو وہاں میری زبان سے نکلا اللہ اکبر جب میں ابھی کہا بلا وہوالخلاق العلی کیا زبردست ہے بانہ میرے میں تنہوں انیس دی مسیدی کیوں میں توڑیوں کیفیت بنا مجھوں میں تو وہاں پہنچا ہوں لیکن اب میری کیفیت سے اندازہ لگا رہے ہوں کہ میں نے کیا دیکھا اور میرا اللہ کہتا ہے اتا مچھر دپر اتا میں اہمین بنا چھڑی مچھر دپر لَا تُسَوِي جَنَاحَ بَعُو اتا میں چھڑ دپر بھی نہیں تو اسی آو تو اسے میں اگر منایا کیے توڑے باست میرے نبی کا فرمان ہے کہ ایک منظر میں ڈوب کر اللہ کا بندہ جنتی ستر کا مطلب ہوتا ہے بے شمار یعنی لاکھوں سال بیٹھ کے صرف ایک چیز کو دیکھتا رہے تو اس کا مزہ ختم نہیں ہوگا چونکہ ہر لمحے جنت کا حسن بڑھ رہا ہر لمحے اس مسجد کو ایک ہاتھ تک خوبصورت بنا ہوگے آگے ختم ہر حسن یہاں ایک جگہ پر آکے سٹاپ کر لیتا ہے آگے نہیں بڑھتا ہے تو لہٰذا آنکھ دیکھتے 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 پھر تھک جاتی ہے پھر کسی اور کو دیکھنے چاہتی ہے وہ جنت میں کیا ہے ایک غاز کا تنکہ بھی ہے آپ اس کو دیکھیں گے ہر لمحے اس کا حسن بڑھتا جا رہا ہے لہذا کسی شائع سے کسی وقت دل نہیں بڑھے گی تو وہاں میں نے ازان دی چار اگست کو وہاں صورت ڈوپتا ہے وہ کوئی بیس پچیس منٹ کی رات ہوتی ہے تو زندگی میں مسافر زور اثر کٹھی پڑتا ہے شریعت کا مسئلہ ہے مغرب اچھا کٹھی پڑتا ہے لیکن ترہے نمازوں کٹھی تھا کوئی شریعت بھی کوئی نہیں لیکن اس دن ہمارے سعیت اللہ نے یہ معاملہ کیا کہ میں نے مغرب کی ازان دی سردہوات ٹیمپریچر ایک دو ہوگا زیادہ زیادہ اگست کا مہینہ لیکن وہ جو وہاں خاموش حیبتناک سمندر اور وہ دنیا کا کنارہ نورت میں جا کے آخر اور اس پر انہوں نے گلوب بھی بنایا ہوا تھا دنیا کے اشارے کے لئے کہ یہ آخری جگہ ہے اوپر پھر نورت پول آجاتا ہے دیکھو گے تو تم کہو گے اللہ ہو اکبر جو میں نے کہنا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر میں نے ازان دی اس دن میں نے پتہ لگا بھی اللہ ہو اکبر ہوندہ کی ایتا تھا سب بھی کرے مو دیتا تھے شروع ہو گئی جب میں میرے سامنے اللہ کی قدرت کھلی ہوئی تھی اس کی حیوت کھلی ہوئی تھی اس کی شہنشاہی بادشاہی کا جلال تھا اور میں اس کو دیکھ کے کہہ رہا تھا اللہ ہو اکبر زندگی گزر گئی ازانیں دیتے وہ پہلی تھے آخری ازان ہے ایسی ازان دل بھی کہہ رہا تھا آشاد اللہ علیہ اللہ زبان بھی کہہ رہی تھے پھر ہم دوڑ کے پیچھے بنا ہوئے تھے انہیں چھٹ چھٹے ہوتیلز تھے چائے کافی کی اور ایک ہال تھا جس میں ٹورسٹ آکے بیٹھ جاتے تھے تو وہ ہمارے پر بیس منٹ تھے اس میں ہم نے مغرب بھی پڑھنی تھی عشاء بھی پڑھنی تھی فجر بھی پڑھنی تھی رات ہی وی منٹ دیتے تو ازان تھی بھاگے بھاگے آئے کمپا اچھا وہاں جا کے مجھے پتا چلا کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا مجھے خیال آتا تھا کہ ہر واری رولہ پہ آن دا ہے ایدالہ پٹھانا نوہ ایک دیں پہلے نظر آ جان دا سانوہ ایک دیں بعد یورپ پہ دودھ اترہت رہی دا اے سورجالہ کام مندد ہر چاہ فکس اچھا میں آلٹا پہنچا ہوں مجھے پتا چلا ہے کہ یہاں سسٹم ریک ہو جاتا ہے تھوڑا آگیا ہے کچھ یہ تم باہر کرواتے کھلی جگہ خیال آتا تھا کہ ہمارا جو کیلنڈر ہے یہ ہر سالی عیت مشکل مسئبت بنی ہوتی اچھا وہاں جب میں پہنچا ہوں تو اس سورج ایسے گھومتا رہتا ہے گھومتا رہتا ہے گھومتا رہتا ہے گھومتا رہتا ہے اوپر ایسے اچھا خیال نہیں آیا جب نماز کا خیال ہے کہ نماز پڑھنی تو اب رات ہے دن ہے تو میری نظر پڑھی چاند پر تو میں نے چاند کو دیکھ کہ یہ وہ الاسر گھڑیس میں وہ قبلہ دیکھنے کا اس میں ہوتا ہے تو میں نے وہ چاند کی طرف ایرو کر کے تو قبلہ نکالا بے دھیانی میں نکالا نماز پڑھتا میں نے خیال میں کہا اوہ یہ کیا ہے میں نے مقامیوں سے پوچھا جو ساتھ میں کہا یہ چاند بھی غائب ہو جاتا ہے یہاں دو مہینے چاند نظر نہیں آ رہے میں کہا نہیں یہ یہ نہیں غائب ہوتا سورج کا سسٹم بریک ہو جاتا ہے چاند کا سسٹم بریک نہیں ہوتا میں کہا اللہ مسلی علیہ محمد و علیہ آل محمد میں کہا مجھے آج سمجھ میں ہے کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا ہے کہ اگر میرے نبی کا کوئی امت وہاں ہیں آلٹا میں ہیں ہزاروں دس ہزار کی عبادی تھی تین ہزار مسلمان تھے وہاں اور وہاں پندرہ سو کی عبادی کا گاؤں تھا اس میں دس مسلمان تھے تب انہوں نے نماز پڑھنی دینے کے رات سورج اللہ پر چاند سے پتا چلے گا رات ہے یا دین ہے تو چونکہ میرے نبی عالمی نبی ہے رحمت للعالمین ہے قافتل لنا سے بشیر وہ ندیرہ ہے دنیا کے آخری کناروں تک کے نبی ہیں تو اللہ نے میرے نبی کو وہ کیلنڈر دیا جو کہیں بھی فیل نہیں ہوتا ہے چاند کا کیلنڈر سورج کا کیلنڈر فیل ہوتا ہے وہاں ہے تو میں ویکیاں اور چاند کا کیلنڈر وہاں بھی چلتا ہے میں کہا یہ ہے رحمت للعالمین کی شان کیا میرے اللہ نے اپنے نبی کو حالانکہ چاند بھی اللہ کا سورج بھی اللہ دا جنوری فروری سورج سے ریلیٹ ہے سورج اللہ دا تھا جنوری بھی اللہ دا اور محرم سفر چاند سے جڑا ہوا ہے تو چاند بھی اللہ کا تو محرم بھی اللہ کا تو کافروں کا اور یہ مسلمانوں کا ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی تاثب ہو اللہ نے اپنی قدرت سے اپنے حبیب کے لیے چاند چنا تاکہ دنیا کی کسی بھی کنارے پر ممتی موجود ہو تو اس کو نماز کے لیے ٹائم معلوم ہو اس کو روزہ رکھنے کے لیے ٹائم معلوم ہو تو خیر میں آپ سے ارزی کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسافر خانے کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ انتہا کو حد کر دی ہے تو جس کی وقت تعریفیں کر رہا ہے روزہ پورے قرآن میں جنہت عدن تجری من تحت اہل انہار جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنائے اب کتنا ہی بڑا گھر بنائے کیا علاج ہے موت کا کیا علاج سب سے بڑا گھر دنیا میں بنائے تھا ایران کے بادشاہ خسرو پرویز گیارہ ہزار پلرز پر وہ گھر کھڑا دیا گیا توسی تو وڈے وڈے گھر بناوانے بیٹھے ہو گیارہ ہزار پلرز پر وہ گھر کھڑا کیا گیا تھا اور چالیس مربع میل میں تھا چالیس مربع میل اور اس میں پوری دنیا سے کی حسین ترین تین تین ہزار باندیاں اس میں چھوڑی گئی تھی اس کے حسن کے لیے اس کی زیبائش کے لیے اور جنگل میں نو سو ہاتھی چھوڑے گئے تھے اس خسرو پرویز کی حیوت کو اس لے ہاتھی بڑی طاقت ہن دیا تو ہاتھی چھوڑے ہوئے تھے اور اس کے نیچے سو بڑے بڑے ہال تھے جو سونے چاندی سے بھرے ہوئے تھے اور اس کو اس میں دس سال رہنا نصیب نہیں اور رومن ایمپائر اس وقت دب رہی تھی تو اللہ نے قرآن اتارا کافر ہمارے نبی کو مسلمانوں کو تانہ دے رہے تھے تمہارے تم کتاب والے ہو اور عیسائی بھی کتاب والے ہیں ہم بھی بغیر کتاب کے ہیں اور ایرانی بھی بغیر کتاب بغیر کتاب والے کتاب والوں کے پٹائی کر رہے ہیں ہم بھی تمہاری کریں گے تو اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری ہے کوئی حال نہیں آج عمار کھا رہے ہیں کل انا جیت جانا ہے اس پہ شرطیں لگ گئے ہیں وہ شرط لگا اس وقت کوئی ایسا منع نہیں تھا تو اہو بکر صدیق اور عبی بن خلف کی شرط لگ سو سو اونٹ کی شرط لگ دس دس اونٹ کی شرط لگ تو اللہ تعالیٰ روم کو پھر فتح دی اور انہوں نے اس سورے محل کو آگ لگا جی وہ راک کا ڈھیر بنا جی اس پورے محل کو اور مسلمانوں میں سب سے بڑا گھر بنایا عبد الرحمن نے عبد الرحمن الناصر سپین کا بادشاہ تھا تین سو ہجری میں وہ چار ہزار تین سو سولہ پلر پر تھا چار ہزار اب اس کے خندرات نظر آتے ہیں لیکن یہ اتنا بڑا تھا یہ اب وہاں اسیس نہیں ہوتا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں مجھے پتہ تھا تو میں نے وہاں سے اس میں قرطبہ میں پوچھ کے وہ مجھے پھر وہاں لے گئے تو میں اس کے اوپر کھڑا ہوا دی خرا تھا پچیس برس میں وہ گھر تیار ہوا تھا دس ہزار مستری اور مزدور اس پر کام کرتے رہے تھے دس ہزار خچر سامان لانے کے لیے تاکہ رسد نہ ٹوٹے پیچھے سے رسد نہ ٹوٹے اور اس میں جگہ جگہ پارے کے طلاب تھے سورج کی نقل حرکت کو سامنے رکھ کر تو جب وہ سورج کی شوائیں پارے پر پڑتی تھیں تو بارہ تو اٹھاتا نہیں ہلتا ہے تو اس سے ریفلیکشن میں جو شوائیں جب پڑتی تھی محل پر تو پورا محل ایسے ڈانس کرتا نظر آتا تھا تو جو داخل ہوتا تھا شروع میں تو ایک درم سمجھتا ہے تو دھاندہ پہ پہ تھوڑے دیر بعد اس کو پتا چلتا ہے یہ تو پارے کی شوائیں ہیں جو اس کو ایسے ایسے ہلا رہے ہیں کہ میں آپ کو میری گل لمبی ہو گئی انسانی مزاج بتا رہا تھا تو انسان کے مزاج میں حسن پرستی ہے لیکن ایک چیز کا طلب گار ہے پھر اس کا طریقہ نہیں پتا گھر خوبصور ہوتے ہیں پتا کی میں تو مزا تو نہ ہے زندگی کیسے خوبصورت گزار رہا کہ میرا من بھی خوبصورت بنے میرے اندر خوشی ہو سو بار چمن مہکا سو بار بہار آئی دنیا کی وہی رون دل کی وہی تنہ تو کیا فائدہ اس سو بار چمن کے مہکنے اگر میرا ہی دل ویران اور اداس کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بج گیا ہو دل ہی مسئیبت خانہ بجا پڑا ہو تو بڑے گھر چھوٹے گھر کیا مانا رکھتے ہیں بڑا کار 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 علم کہ میری زندگی خوبصورت ہو یہ صرف اللہ نے اپنے نبی کو دیا اور اعلان کیا کہ اگر زندگی کو خوبصورت دیکھنا چاہتے تو بس پھر میرے نبی کے در پہ جھکنا پڑے گا اور کہیں سے نہیں مل گئی یہ علم بھی یہاں سے ملے گا یہ سرمایہ بھی یہاں سے ملے گا یہ طریقہ بھی یہاں سے ملے راستہ بھی یہاں حسن کہ اگر تم اپنی زندگی کو حسین دیکھنا چاہتے خوبصورت بنانا چاہتے میرے نبی کا طریقہ کہ اس کے اندر دل کی زندگی چھپی ہوئی ہے کیونکہ دل جو زندہ رہتا ہے وہ ان کپڑوں سے نہیں ان کھانوں سے نہیں اس کی زندگی کا راستہ میرے نبی لے کر آ موسیقی موسیقی